اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوست و السلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر رکھشہ دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر رشکہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص بہت زیادہ محنت کرے گا اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا کاروبار میں ترقی ہوگی خواب کے اندر رکھشے پر سفر کرنا یہ اس دو مرتبہ پانے کسی عوضہ کے ملنے اور مال و دولت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر رکھشہ خود چلانا یہ غیب سے روزی حاصل ہونے اس دو مرتبہ کے بلندہ ہونے لوگوں میں شورت حاصل ہونے کاروبار میں ترقی ہونے اور آرام و رات پانے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے رکھشے کا ایک سی ڈینٹ ہو گیا ہے تو یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کسی پریشانی کے آنے کسی آفت کے آنے رنج و غم اٹھانے اور اس دو مرتبہ کے کام ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اپنے رشتداروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ رکھشے پر سفر کرنا یہ اس دو مرتبہ میں اضافہ ہونے کاروبار کے بڑھنے پریشانیوں کے دور ہونے اور مرتبہ حاصل کرنے کی نشانی ہے اگر صحب خواب کسی نامعلوم جگہ کا سفر کرتا ہے تو یہ رنج اور غم اٹھانے کی علامت ہے خواب کے اندر رکھشے پر سفر کرتے کرتے رکھشے کا رکھ جانا یا اس کا خراب ہونا یا اس کی کوئی اور چیز کا ٹوٹ جانا یہ کاروبار کے بند ہونے پریشان حال ہونے رنج و غم اٹھانے بیمار ہونے اور اس دو مرتبہ سے گرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر رکھشے پر بڑے آرام و سکون سے سفر کرنا یہ اپنی بیوی سے مال و دولت حاصل ہونے اس سے فیدہ اٹھانے اور خواب دیکھنے والا کسی لمبے سفر پر جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعویر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ